بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے وقت جب انتقال کرتی ہیں عورتیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی یہ کہنے لگتے ہیں کہ امی جان دودھ ماف کراؤ دودھ ماف کرانے کا ایک رسم چل رہا ہے رواد چل رہا ہے اسی طرح جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اس وقت ماں آ کے کہتی ہے کہ بیٹے بیٹا جو ہے میں تیرا دودھ ماف کراتی ہوں وغیرہ وغیرہ دودھ ماف کرانے کا جو رسم چل رہا ہے موت کے وقت اس کو آپ کو اصل بتانا ہے میرا مقصد سورہ بقرہ میں آیت نمبر سورہ بقرہ آپ کھل کر دیکھ سکتے ہیں تفسیر بھی دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 233 پہ یہ صاف طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے قرآن کے ذریعہ ماہوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں فرض کر دیا گیا ہے ماہوں کے لئے تو اسی لئے یہ تو ان کا فریضہ ہے ماہ کی ذمہ داری ہے ماہ پر فرض ہے بچوں کو دودھ پلانا اگر وہ دودھ نہیں پلائیں گی تو گنہگار ہوں گی سخت مجرم قرار دیے جائیں گی اور اس میں تفصیلات ہیں کب ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن ماہوں پر ضروری ہے جب ماہوں پر ضروری ہے دودھ پلانا ان کی ذمہ داری ہے ان کا فریضہ ہے جیسے بچوں کی ذمہ داری ہے ماہ باپ کی خدمت کرنا ماہ باپ کا دیکھ بھال کرنا اور اسی طرح بیوی بچوں کو کھلانا پلانا یہ سب جو ذمہ داری ہے ایسی ذمہ داری ماہ کی بھی ہے بچوں کو دودھ پلانا تو اب اس کو سمجھئے دودھ ماف کرانے کی رسم اور وہ تو ماہ پر ضروری ہے دودھ پلانا پھر یہ کیا ہے دودھ ماف کرانا کیا چیز ہے اگر ضروری نہیں ہے ایک الگ بات ہے ضروری ہے اس پہ اور تو اپنا وہ فریضہ انجام دے رہی ہے ماہ اگر اس طرح دودھ نہیں پلائے گی گنہگار ہوگی وہ ایک اپنے ذمہ سے ذمہ داری کو دور کر رہی ہے دودھ پلا کے اب مافی کیا مافی عجیب بات ہے سمجھئے اس کو اور اس کے ساتھ ایک چیز اور سے آدھ رکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ تم دودھ ماف کراؤ بچوں سے کہا گیا تم دودھ ماف کراؤ ماں سے کہا گیا تم دودھ ماف کرو کچھ ایسا نہیں ہے نے کبھی صحابہ کموبیس تقریبا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود تھے کبھی بھی کسی بھی ایک صحابی سے اتنے لاکھوں لاکھ صحابہ موجود ہیں کسی بھی ایک صحابی سے اس طرح کا کوئی واقعہ ہی نہیں آیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے یہ دودھ ماف کرانے کا سکھاتے تو صحابہ عمل کرتے پتا چلا نہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول سے ہے نہ صحابہ سے ہے آیا کہاں سے ہے لوگوں کا گھڑا ہوا ہے یہ اصل میں غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلم معاصرے میں بھی مسلمانوں میں بھی یہ رسم و رواج داخل ہو رہے ہیں جبکہ اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے ارے وہ تو ابھی ماں مری نہیں ہے اس کو مرنے سے پہلے اس کو احسانس کرا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا آخری ٹائم آ گیا جلد جلدی دودھ ماف کرا دو مطلب اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ مطلب میں ابھی مری نہیں ہوں اور یہ دودھ ماف کرانے اس کا مطلب ہے آخری ٹائم آ گیا ہے میرا یہ مجھے مارنے کے چکر میں لگے ہیں سمجھ گئے ہیں کہ اب میں جاؤں گی دنیا سے یعنی یہ مارنا چاہتے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایسے وقت میں بھی اور جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس سے ہم دور چلے جاتے ہیں ایسے وقت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں وہاں بیٹھ کر ایسے وقت میں ہمارے لئے حکم ہے کہ ہم وہاں جو ہے اللہ اللہ کریں اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کریں زور زور سے خود سے انہیں پڑھنے کے لئے نہیں کہیں یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں میت سے جو ہے اس مرنے والے سے کہتے ہیں بھئی کلمہ پڑھو کلمہ 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 پڑھو زبردستی پڑھاتے ہیں یہ بھی غلط ہے خود پڑھیں آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور زور سے پڑھیں اگر وہ چاہے گا تو خود پڑھ لے گا آپ پڑھنے کے لئے نہیں کہیں تو جو جو ہمیں حکم دیا گیا ان احکام کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے ہاں جو نئی نئی باتیں ہیں جو منگھڑت ہیں شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ان کی طرف ہم دوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یاد رکھئے گا شریعت میں نئی بات کا پیدا کرنا نئی بات کا ایجاد کرنا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے گمراہی جہنم کا راستہ ہے کل بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار ہرگز آپ جہنم کے راستے پہ مت جائیے دین مکمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین بتا دیا ہے اسی لئے آپ نئی نئی باتوں سے غلط باتوں سے دین کے معاملے میں مکمل بچا کریں اور ایسے معاملات پہ علماء سے پوچھیں وہی آپ کو صحیح رہنمائی صحیح طریقہ شریعت کا صحیح حکم وہی بتا پائیں گے کیونکہ وہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور صحیح سمجھ دا کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارث اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارث اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں